بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا ایلو سی پھر جورا شاہکوٹ اور نوسہری سیکٹرز میں جنگ بندی موہدے کی خلاف فرضیاں جان بوچھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فوج کی فارنگ سے لانس نائک ظاہر اور پانچ شہری شہی دو سباہیوں سمیت تین شہری زخمی پاک فوج کا مو توڑ جواب نو بھارتی فوج ہی مارے گئے دشمن کے دو بنکرز بھی تھبا بھارتی دیپٹی ہائی کمیشنر کی طلبی شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر شدید احتجاج بھارت نے ستائیس پروری سے کوئی سبت نہ سیکھا مودی سرکار کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں بھارتی فوج نے اپنے ہلکاروں کی لاشیں اٹھانے کے لیے سفید جھنڈا لہرائیا بھارتی میڈیا کا مبینہ کیمپوں کو نشانے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا تجمان آئی ایس پی آر کا بھارتی میڈیا کو پاکستانی میڈیا سے ذمہ درانہ ریپورٹنگ سیکھنے کا مشورہ بھارت کشمیر سے ہی توجہ ہاتھانے کے لیے ایسی حرکتی کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں بھارت اس وقت وہ کھلاہٹ کا شکار ہے کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر ہو چکا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بولے بھارتی فارن عالمی قوانین کی خلاورزی ہے اکوام متحدہ بھارتی فارن کا نوٹس لیں پاکستان کی عام کی کوششوں کی دنیا بھی موتریف سابق برطانوی جنرل جونیتھن شاہ کا دنیا سے پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا مطالبہ کہتے ہیں عالمی برادری کو پاکستان کی کابشوں کا احترام کرنا چاہیے وقت آ گیا ہے کہ ڈو مور کا مطالبہ کرنے کی بجائے پاکستان کی مدد کی جائے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل ستتر ویروز بھی لوک ٹاؤن غیر قانونی پابندیوں کے خلاف کشمیروں کی مضاحمت جاری نوجوان مضاحمتی لیگ کی جارن سے مار بھارتی فوج کا پیلٹ گرنز کا استعمال اور شیلنگ ادھر اسلام آباد میں ملنماش آزاد کشمیر کا بڑا جھنڈا لہرہ دیا گیا سلطان بننا چاہتے ہو تو آگے بڑھو یاسین ملک اور آسین دھرابی کی آواز سنو ورنہ ہم آگے بڑھیں گے سراج الحق کا اعلان کہتے ہیں پوری قوم مودی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے جماعت اسلامی کے عباد آباد میں کشمیر مارچ سے خطاب مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم پیپلز پارٹی کے تحفظات جے یو آئی فے اور حکومت کے مذاکرات منسوخ آزادی مارچ پر جے یو آئی فے نہیں رہبر کمیٹی مذاکرات کرے گی اکرم دورانی نے کمیٹی کا اجلاس 22 اکتوبر کو طلب کر لیا عمران خان خود پارلیمان کو تعلیٰ لگائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں موجودہ ملکی حالات پر تمام سیاسی جماعتیں احتجاج پر مجبور ہیں کٹ پتلی حکومت مزید چلنے والی نہیں سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل پارلیمان سے حل کرنا چاہتے ہیں سیاسی یتیم جو مولانا فضل الرحمان کی ٹانگے کے پائیدان کے ساتھ لٹک کے جو مذہب کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو فساد اور انتشار کی بھٹی میں جھونگنا چاہتا ہے جتنے معیشت کے انڈیکیٹرز ہیں یہ آپوزیشن کے ارمانوں پہ آس ڈالنے کا باعث بنیں گے وہ صرف اپنی آپ کو نمائیہ کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی نا کوئی قوز ہے نا ان کا کوئی ایجنڈا ہے جو کہ نظر آئے ان کا ایجنڈا جو لگتا ہے بظاہر وہ تو یہی ہے کہ ملک میں افرہ تفریح ہوں حکومتی قیم سے مولانا فضل الرحمان پر لفظی بمباری فردوس آشک آدام کہتی ہے مولانا ملک کو انتشار کی طرف دھکھیلنا چاہتے ہیں شبلی فراز بولے مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ملک میں افرہ تفریح ہیلانا ہے غلام سرور خان نے مولانا کو بھارتی ایجنڈے پر کام کرنے کا تانہ دے دیا کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو یقیناً وہ اس پر ہمیں بھی اعتماد میں لیں گے ہم اس بات پر متفق ہیں کہ بیس سو بیس پاکستان میں انتخابات کا سال ہونا چاہیے اگر سالے سال انتخابات کے نتیجے میں پورا من انتقال اقتدار ہونا چاہیے سرم لیگ نون ستائیس اکتوبر کو پورے ملک میں کشمیر کے عوام کے ساتھ یقجہتی کے لیے ریلیاں نکالے گی حکومت ساکھ کھو چکی دوہزار بیس الیکشن کا سال ہوگا ایسان اقبال کہتے ہیں ستائیس اکتوبر کو کشمیریوں سے اظہار یقجہتی کریں گے اکتیس اکتوبر کو آزادی مارچ میں اگلے لاحے عمل کا اعلان کریں گے ملک بھر میں شہدہ کربلا کے چہرم پر جلوس کراچی کا ماتمی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر اختتام بزے لاہور میں مرکزی جلوس کربلا گامی شاہ کی طرف رواندوہ رابلپینڈی کوئٹا پشاور سمیت ملک بھر میں جلوس بیشتر شہروں میں موبائل فون سیروس پند گنجبکش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمت العالی المعروف داچہ گنجبکش کے عرص کا آخری روز دربار پر قیرت و ناپ اور میفل سما کا اتمام قلب بھر سے ظاہری ان کی حاصل کراچی کی صفائی کا میشن بنا میشن ایمپوسیبل انیس ادارے بھی مل کر کچرہ ٹھکانے نہ لگا سکے ایک مہ میں صرف چھ لاکھ ساٹھ ہزار تن کچرہ ہی اٹھایا جا سکا نالوں کی صفائی او دھوری رہ گئی سن سالیڈ بیسٹ مانیجمنٹ نے مہم کو کامیاب قرار دے دیا ڈینگی مچھر کے جان لے وہ حملے جاری خوشاب میں ڈینگی سے متاثرہ شخص چل بسا جڑوہ شہروں میں مزید پندرہ سو مجتبہ مریض ریجسٹر خبر پفتون قوامے مزید چھالیس کیسے سامنے آگئے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کمیشن تحلیل صدر پاکستان نے پی ایم ڈی سی آرڈیننس پر دستخط کر دیئے پی ایم ڈی سی کے بلڈنگ سیل تمام ریکارڈ کمزے میں لے لیا گیا پی ایم ڈی سی کو پاکستان میڈیکل کمیشن کے زیر انتظام کرنے کی تیاریاں مکمل برطانی وزیراعظم نے بریکزٹ معاملے کو مزید الچا دیا پارلمٹ میں یورپی یونین سے بریکزٹ میں توسیق کے درخواست پر بوٹ دیا بورس جانسن نے درخواست بغیر دستخط کے بھیج دی علاق خط میں لکھا درخواست میری نہیں یورپی رہنماوں سے توسیق قبول نہ کرنے کا مطالبہ ہانگ کانگ میں حکمت مخالی مظاہروں میں شدت آگئی مظاہرین کا پولیس سٹیشن پر پیٹرل بموں سے حملہ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شلنگ اور وارٹر کینن کا استعمال بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا ایلو سی پھر جو راہ شاہ کوٹ اور نوسہری سیکٹرز میں جنگ بندی موہدے کی خلاف فرضیاں جان بوچھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فوج کی فارنگ سے لانس نائک ظاہر اور پانچ شہری شہید دو سباہیوں سمیت تین شہری زخمی پاک فوج کا مو توڑ جواب نو بھارتی فوجی مارے گئے دشمن کے دو بنکرز بھی تھبا بھارتی دیپٹی ہائی کمیشنر کی طلبی شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر شدید احتجاج بھارت نے ستائیس فروری سے کوئی سبق نہ سیکھا مودی سرکار کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں بھارتی فوج نے اپنے ہلکاروں کی لاشیں اٹھانے کے لیے سفید جھنڈا لہرائیا بھارتی میڈیا کا مبینہ کیمپوں کو نشانے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا تجمان آئی ایس پی آر کا بھارتی میڈیا کو پاکستانی میڈیا سے ذمہ دارانہ ریپورٹنگ سیکھنے کا مشورہ بھارت کشمیر سے ہی توجہ ہاتھانے کے لیے ایسی حرکتی کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں بھارت اس وقت وہ کھلاہٹ کا شکار ہے کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر ہو چکا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بولے بھارتی فارنگ عالمی قوانین کے خلاورزی ہے اکوا میں متحدہ بھارتی فارنگ کا نوٹس لیں پاکستان کی امن کی کوششوں کی دنیا بھی معترف سابق برطانوی جنرل جونیتھن شاہ کا دنیا سے پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا مطالبہ کہتے ہیں عالمی برادری کو پاکستان کی کابشوں کا احترام کرنا چاہیے وقت آ گیا ہے کہ ڈو مور کا مطالبہ کرنے کی بجائے پاکستان کی مدد کی جائے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل ستتر ویروز بھی لوک ٹاؤن غیر قانونی پابندیوں کے خلاف کشمیروں کی مزاحمت جاری نوجوان مزاحمتی لیگ کی جارم سے مار بھارتی فوج کا پیلٹ گرنز کا استعمال اور شیلنگ ادھر اسلام آباد میں ملن ماش آزاد کشمیر کا بڑا جھنڈا لہرات گیا گیا سلطان بننا چاہتے ہو تو آگے بڑھو یاسین ملک اور آسین دھرابی کی آواز سنو ورنہ ہم آگے بڑھیں گے سراج الحق کا اعلان کہتے ہیں پوری قوم مودی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے جماعت اسلامی کے عباد آباد میں کشمیر مارچ سے خطاب موسیقی